پھول گئے اللہ کو پھول گئے تو اللہ نے کہا کہ پھول یاد کرو تم نے کیا کہا ایک گھائے کے بچے کی بچھلے کی تم نے پھجا تھی وہاں تم زالے پھول اور تم بہت بڑے ظالم تھے سبحانہ آفانہ آنکم منبارد ظالم پھر میں نے تمہارا وہ گناہ بھی معاف کر دیا لاللہ کم تشکروں تاکہ تمہیں شکر اللہ یہ میرے احسانات ہیں اور دوسری طرح تمہاری نافرمانیاں اور یاد کرو میں نے بوسیٰ علیہ السلام پر دورات نازل کی تاکہ تمہاری ہدایت اللہ نے بوسیٰ علیہ السلام کو دورات دی بنی اسرائیل کی ہدایت اور نمائی کے لئے پھر آگے ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ پیان فرماتے ہیں وَاسْقُلْتُمْ يَا بُوسیٰ علیہ السلام نُؤْمِنَا لَقَحْتَا اللہ چاہ رہا تھا بنی اسرائیل بڑی عجیب سی قوم تھی جاہز قوم تھی انہوں نے حضرت بوسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دورات لیں کی آئے ہیں لیکن ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا نہ ہم نے دورات نازل ہوتی دیکھی ہم نے خود دیکھنا ہے تو حضرت بوسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے کہا ستر آدھ بھی پارے تیار ہو جائے میرے ساتھ چلے گئے گوہے دور پر ستر آدھ بھی چلے گئے گوہے دور پر وہاں انہیں کے سامنے اللہ نے دورات نازل کی اللہ نے بوسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی اقلاق کیا لیکن انہوں نے پھر اتراز کرتی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ بوسیٰ علیہ السلام پر نہ ہوگی تو وہاں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان پر بجلی گری اور ستر کے ستر مارکہ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں فاق عزت کو بوسائے کا تم پر بجلی گری اور تم مر گئے وار تم پر ضرور اور ورسلوکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دھوما باسنا کو ببادی موتی کبلا اللہ کو پشکو بوسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر یا اللہ یہ تو چاہے ہیں انہیں معاف کرتے تو اللہ تعالی نے انہی مرے انہیں ستر آنکھوں کو دوبارہ دوبارہ زندہ کے لیے لا اللہ کو تشکر ہوں تاکہ تم پر شکر آنکھ تو یہ اللہ کے انعامات ہیں جو تم پر کیے تھے اور تمہاری نافرمانیہ دیکھنے لو دوسری وَزَلَّلْمَا عَلَيْكُمُ الْبَمَا مَوَانْزَا تَعَلَيْكُمْ مَنَّا وَسَّلْوَا جب سورہ مقرآ پڑھے گئے تو اس میں ساری یہ چیزیں ہیں پانچ وی رموز سے لے کے آگے چلیں گے پہلے بارے جو یہ ساری ڈیٹیل میں موجود ہے آج آگے پڑھئے گا یہ سالے باقیات تو جب وہاں سے مصر سے نکلے ہیں دراؤن سے اب پھر یہ سہرہ سینہ میں چالی سال تک رہے ہیں اور سہرہ میں کھانے کے لیے وہاں پہ نہ چاول ہے نہ روٹی ہے نہ سبزیاں ہیں نہ پھل ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو میں نے تم پر بادل کا سایہ جہاں جہاں جاتے تھے ان پر بادل سایہ کی یہ ہوتے تھا وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسَّلْوَا اور تم پر میں نے منو سلوہ نازلی منو سلوہ کی تفسیر تو قرآن میں نہیں بتائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے لیے کھانا پیچا قلوب ان تکیبات مارزا کناب کو جو میں نے تمہیں رزق کیا ہے اس میں سے کھاؤ پاکیزہ کھاؤ وَبَا سَلَعْمُونَ وَالَا جِبْتَا اَنْفُزَمْ يَسْلِمُونَ اللہ فرماتے ہوں ہمارا کچھ نہیں بگانا انہوں نے وہ آپ نے آپ پر ہی ظلم لیکن یہ ایسی 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 قوم تھی یہ منو سلوہ پر بھی راضی آپ نے سنا ہوا پر کیا ہوئی سے انہوں نے کہا ہے موسیٰ ایک کھانے پر ہم سبر نہیں کر سکتے ہمارے لئے کچھ اور ہونا چاہئے کہا ہے ہمیں منو سلوہ نہیں چاہئے ہمیں دال چاہئے ہمیں سبزی چاہئے ساکھ چاہئے ککڑی چاہئے اور بیان چاہئے جو زمین سے اکتی چیزیں ہیں ہمارا وہ کھانے کو دیکھ کر اور حقیقت کی یہ ہے کہ انسان یہ کھانا کھاکا کے اکتا جاتا ہے چاہے وہ منو سلوہ ہی کیوں نہ ہو تو انہوں نے پھر اطراز کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا لَا تَسْتَقْدِلُونَ اَنْغَزِيُوَا اَدْنَا بِلْنَا جِيُوَا غَيْبُ کہ منو سلوہ افضل ہے اس کو چھوڑ کے تم یہ قیاد لیسن کھانا چاہتے یہ ساکھ کھانا چاہتے کم تر کی طرف جا رہے ہو اے بے توب نسنا فائدنا لگم تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تمہیں وہاں یہ چیزیں یہ تو آپ کوئی اثر ہے تمہیں مل جائے تم اللہ سے مانگ رہے ہیں وَدُوْرِبَدْ عَلَيْهِمُ وَزِلَّةُ وَالْمَسْكَنَا پھر اُوٹ پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مستی کو سلط کر دی گئی وَبَعُوْ بِغَدَبِ بِمِنَ اللَّهِ اور اللہ کا غزب لے کر لگتے تَعْلِكَ بِعَنَحْمْ قَانُوْ وَيَقْفُرُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْنَبِيِّنَا بِغَيْرِ الْحَقِ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قدل کرتے تھے وہاں قدل کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے تو اللہ نے کئی نفعوں پر عذاب نازل کی یاد رکھیں جبکہ کوم اللہ کی نمتوں کی قدر نہیں کرتی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی تو پھر اللہ کی طرف سے اس کوم پر عذاب آتا ہے اگر ہم آج اللہ کی نمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو ہم پہ بھی عذاب آ سکتا اور آیا بھی ہوتا آپ دیکھیں کئی طرح کی مسئلتوں سے ہم دو چار ہیں تو اللہ نے جو ہمیں نمتیں دی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کی قدر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا اللہ تعالیٰ نے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیدا کرتا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نمت ہے اسلام کی طورت ورنہ ہمارے عباو جدار پہلے ہی تو تھے سارے پاکستان کے پہلے لوگ تھے سارے ہی تو تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا رہی اللہ کی بہت ساری نمتیں تو ہمیں نمتوں کی قدر کرنی چاہیے اب سہران میں تھے اب پانی کہاں سے آئے گا دونوں نے مساء علیہ السلام سے کہا سست قوم تھی خود کچھ نہیں کرتے تھے سارے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جروہا دیتے کہاں پانی چاہیے تو اللہ نے کہاں ٹھیک ہے اے مساء اپنی لاتھی اس پتھر پر مار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی پتھر پر ماری فن فجرات من حسنا تا اپنی لاتھی پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے بھائیے سارے بارہ تھے صرف علیہ السلام حضرت عبو علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو انہیں کی نسبت سے بارہ قبیلی تو انہوں نے کہاں ہر ایک قبیلی کے لیے علیہ السلام چشمہ ہونا چاہیے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو بارہ چشمہ میں نے تمہارے لیے کھول دیئے سب لوگوں نے جان لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باری کوئی اثر کیا تو اللہ نے کہا کھاؤ پیو لیکن نافرمانی نہیں کرنی لیکن وہ باز نہ آئے اور جگہ جگہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف بہت سالے نبی محبوس فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام کی نسد سے ہیں اولاد سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد صرف باقی سارے پر مقبر ہیں یعنی ادھر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادھر باقی سارے پر مقبر ہیں جو اسرائیل کی طرف آئے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف بہت سارے پغمبر بیچے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعبوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بوسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارے پغمبر کس نوم کی طرف آئے تھے بلی اسلام ان کے علاوہ بھی کئی پرغمبر ہے جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا تو اللہ کہتا ہے یاد کرو یہ سارے رسول میں نے تمہاری طرف بیچے تھے جب بھی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آتے تھے جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوتی تھی تو تم نہیں مانتے تھے بڑا پوائنٹ ہے جو ہماری خواہش کے مطابق ہو وہ تم مان لے اور جو خواہش کے مطابق ہو نہ ہو وہ نہ مانے یہ بڑا اسرائیل کا طرز عمل تھا ففریقا قضب ففریقا تکترون کچھ انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو قدل کر دیا اتنے بات پخت تھے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قدل کر دیا تھا یعنی اللہ کے انبیاء تک کو انہوں نے قدل کر دیا یا قوم ادخل الارد المقدسہ اللہ دیکھتا بندہ ہونا اب یہ مصر سے رکھ لیا ہے تو حضرت بوسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اب حضرت بوسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اپنے وطن وطن اثر ان کا وطن تھا شام یہاں سے شام فلسطین یہاں سے یہ مصر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وجہ سے بہاں پہنچے تھے یاد ہے نا آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا باقیہ کہ یحییٰ علیہ السلام مصر چلے گئے تو یہ بھی پھر بال میں مصر چلے گئے اب واپس یہ فلسطین اور شام میں آنا چاہتے تھے تو حضرت بوسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شام یہ جو ملک ہے اس میں تم داخل ہو جاؤ یہ پار زمین ہے بڑی بزدل قوم تھی انہوں نے کہا فلسطین میں شام میں تو بڑے شبار لوگ ہیں ہم طور کا مقابلہ نہیں کر سکتے وَإِنَّا لَنَّا تُخُلَهَا حَتَّى يَفْلُجُ بِنْهَا اور ہم وہ کس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ بلک چھوڑ کے وہاں سے چلے وہ باہر نکل جائیں تو ہم پھر وہاں جا کے پاس جائیں ایسے تو نہیں ہوتا فَيَفْلُجُ بِنْهَا فَإِنَّا تَعْفِلُونَ اگر وہاں سے وہ نکل جائیں تو تم ہم تاقید ہوئیں قَالَا لَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنْ عَمَدْلَا عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهُمُ الْبَا فَإِذَا دَخَلْتُمُوا فَإِنَّا مُقَالِبُونَ تو اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس ایک دفعہ قدم تو آگے بڑھاؤ اگر تم قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا لیکن وہ بہت بزدل اور حد درب تھے قَالُوا یَا قُسَا اِنَّا لَنَّا تُقُلَا عَبَدَمْ مَا تَعُفِيهَا جب تک وہ وہاں پہ وجود ہیں ہم اس طرف قدم بھی نہیں بڑھائیں گے فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبْمُكَ فَقَادِلَا إِنَّا هُنَا قَائِدُونَ قائدون تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو ہم یا سکون سے بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے کھالی ہو جائے تو پھر ہم آ جائیں گے اور وہاں پہ بسنا اتنی حد درم اور بزدل قوم تھی قَالَا رَبِّهِ اِنِّي لَا عَبْلِكُ اِلَّا نَفْسِ وَاقِی تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ نہیں ہے میرا صرف مجھ بھی اور میرے بائی حرود علیہ السلام کے اختیار میں ہے تو اللہ نے پھر ان پہ عذاب ناظر کیا اور کہا کہ چاریس سال تک تم اسی سہرائے سینہ میں بٹکتے رہو گے اور وہ چاریس سال تک پھر سہرائے سینہ میں بٹکتے رہے یہ ان کی نافرمانوں کی سزاری بہرحال کلاسہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بے شمار نعمتیں نازل کیا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھی بے شمار نعمتیں نازل کیا اس امت کو افصل امت قرار دیا ہے اس امت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھمت کرو مبغز فرمایا ہمیں پران کی نعمت سے معلہ مال کیا ہمیں نبی کی بین نعمت سے معلہ مال کیا ہمیں اسلام کی نورہ سے معلہ مال کیا نمی چاہئے کہ ہم اس کی بدل کریں ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں دوسری قوپوں کی طرف جانے کی ضرورت دوسری تحزیبوں کے بیچ باگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ و رسول کی حقام کی مبندت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں نعمتوں سے معلہ مال کر دے گا اگر نہیں کریں گے نافرمانی کریں گے پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جیسا کہ پھر اسرائیل مارک عذاب نازل ہوا و آخری تعاویٰ یہ آج آپ نے سنا جمعیل قطبہ انشاءاللہ مزید آپ کو بتائیں گے